کہ آج کے شمارے میں ہم بھدروہ کی دور دراز پانچائت گھڑاکے کی چیکہ علاقے میں آئے ہوئے ہیں ناظرین یہاں کے لوگوں نے رورال ڈویلپمنٹ ڈپارڈنٹ کھلاف ایک سیریس ایلیگیشن لگایا ہوا ہے تو کیا ایلیگیشن ہے یہ انہی سے جانتے ہیں سر آپ کا نام جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ آپ کی ایریا میں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج آپ یہ جمع ہوئے ہیں میرا نام بیشنلال ہے میں ایکس سروسمنٹ سے ہر پی ایف سے ہوں تو جیسے آپ ہماری فریادیں سن کر یہاں پر آئے ہو ہم لوگوں کے بیچ شرکت ہوئے ہو تو میں آپ سے جیسے اپنے ہمدردانہ طریقے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے تو پہاڑی لوگ ہیں یہاں پر کسی بھی چیز کی فیسیلٹیز ہمارے پاس نہیں ہیں اگر فیسیلٹیز آتیز بھی ہیں تو وہ ہم تک نہیں پہنچتی ہے جیسے کی آپ نے دیکھی لیا ہے کہ ایک رستی کی بات ہے ایک ٹائل ورک ہے نصیب سنگھ ہوسٹو اولڈ منور لال ہوس وہ تو آپ کو ہم نے انگرونڈ دکھا دیا کہ اس گرونڈ میں کیا کام ہوا ہے ایک ٹکڑا تک وہاں پر نہیں بیچھا ہوا ہے لیکن وہ ٹائل ورک کمپلیٹ ہو کے اس کا فنڈنگ بھی ہو چکا ہے بلنگ ہو چکا ہے لوگ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود سر آپ کا نام جانا چھوں گا کونسا راستہ ہے یہ اور آپ کو اس بارے میں کیسے جانکاری ملی کیے کام جہاں انگرونڈ نہیں ہوا ہے بلکہ صرف پیپر ورک میں ہوا ہے اور اس کی پیونڈ میں نکلی گئے آپ کو اس بات کیسے پاتا چلے سب میرا نام منجید سنگھ ہے میں چیکہ گاؤں سے رہنے والا ہوں تو یہ اپنا نصیب سنگھ ہوسٹو اولڈ اپنے منور لال جی کے گھر تک یہ اپنا ٹائل ورک تھا لیکن جب ہمارے گاؤں کے لوگ جب وہاں پہ گئے تو آفس میں تو ادھر پتا چلا کہ ہمارا روڈ ورک جو کام چل رہا ہے ٹائل ورک شروع کیوں نہیں ہو رہا ہے تو جب شروع کیوں نہیں ہو رہا تھا انہوں نے بولا جی آپ دو دن کے بعد شروع ہو جائے گا لیکن جب دو دن کے بعد ابھی تک آئی نہیں وہ لیکن اس کے بعد جب ہمارے لوگوں نے وہاں پتا کیا کہ وہاں پہ تو یہ کام ہو چکا ہے جبکہ یہاں پہ زیرو ہے یہاں پہ کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے لیکن وہ بولنے کی بل اس کا ہو گیا ہے اس کے ٹائل ورک ہو چکا ہے یہاں تو کیا بولتے ہیں پکا پاتھ کیا کچھ بھی نہیں ہے پتھر تک نہیں لگا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جب یہاں سے ہم آئے ہیں تو بالکل چکڑ ہے جو ہمارے سیانے بزرگے وہ ان کو چلنا مشکل ہو رہا ہے بچوں کو سکول جاتے ہیں ان کا مشکل ہو رہا ہے مندر میں جانا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو بہت ہی مشکل ہو رہی ہے اس لئے ہم جو ہے اپنا جو بھالا اپنا ویڈیو بلاک ہے یا جو اپنا ڈی سی صاحب ہے ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی اس کے بیچ میں ٹھک دار ہے جو بھی بندہ اولیبلیس کے بھی اس کیس کی بیچ میں ان کے خلاف جو ہے سخت کاروی ہونے چاہے نہیں تو جو ہے نیکسٹ پائنٹ اس کے خلاف جو ہے جو جانتا شروع کر دے گی جیسا انہوں نے کہا کہ اچھے بڑے سب ہی کو مشکل ہو رہے ہیں یہاں پہ ناراستہ نہ ہونے کی وجہ تو کچھ ہمارے ساتھ اور موجود ہے آپ کا نام جاننا چاہوں گا اور کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہے میرا نام بینہ دیوی ہوں آکے گل جان چا کی اے لوڑتے سیری انکواری بیوری زینینے بات بنواری تا زینینے بات بنائی جھوٹی بنائی زینینے رس تو جھوٹو سکت انکواری لڑتے سیری بیوری نہیں تو آسین گانویں دھرنو دینے اتری پالٹی گائلی گائل تاپنی جان بھی دیں ملیات سیری ملیات سیری ملیات سیری گالت کے روڑ ہوئے زرور کچھ نکچھ کری گا کیکہ آس گریب تانی تھالے لائے بات کونچی جگائی جے تھی بات تانی کونچی جگائی بنائی زر ایشو آن جون گاٹے زر ایشو مندر گاٹے نہیں سکت کاروائی کی گائے ایسے انکواری کی گائے نہیں اتری پالا کھاڑی با میں لے پھر ہی تا جانے تیسی رو کام جانے میں آپ کو کچھ راستہ دکھانا چاہوں گا جہاں سے یہ لوگ چل رہے ہیں آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ راستہ ہے اسی راستے پر ہم کھڑے ہیں جس کا ٹائل ورک جو ہے ہونا تھا لیکن کام تو ہوا نہیں اس کا بل جو ہے پوری ہمارے پاس پروف ہے کہ اس کا بل جو ہے پوری طریق سے نگل گیا ہے کاغزو میں یہ راستہ بن گیا ہے یہاں کی ٹائل ورک جو ہے پوری طریقے سے کامپلیٹ ہو گئی اس کا بل بھی نگل چکا ہے سکتے ہیں کہ لوگ چاہ رہے ہیں کچھ لوگ سے بات کرنے بھی کوشش کریں گے اس وقت سر کہنا ہم ہے آپ کا اور کیا کہنا چاہتے ہیں یہی راستہ ہے سر وہ جس کا بل نکل گیا ہے بل نکل گیا ہے سر اس کا تو راستہ گئی حالت دیکھو آپ ٹائل ورک آیا تھا سر آپ دیکھ لیجئے سر ٹائل ورک بھی نہیں ہے وہ اپنا پکا بات بھی نہیں ہے یہ صرف بہانے بنا کے جھوٹ بول کے عام جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ بل نکال دیے گئے ہیں بلکہ یہ بل کہیں اور لگے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر گورنمنٹ ایکشن لے کہ ہمارے ڈیس آر ایکشن لے اور یہ کام جلدی جلدی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں حالت یہاں کی کتنی چکڑ ہے بھامیں بھی چلنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے آپ بتائیں یہ کوئی سا راستہ ہے اور کیا کہیں بیٹا جو پاس ہوا ٹائلہ بنی ہے یہ راستہ وہ ٹائلہ شاہلے مال لگا گیا بل نکالا گیا یہ دیکھو کیا ہے کیچڑ کے سوا کچھ نہیں اور ٹائل تو کہاں کیچڑی کیچڑی پورا ہے یہ ہمارے سرپینچ کی بھی خوبی اس ممبر کی بھی ہم لوگ مرے ہوئے نا ایک ایک تا ہمارے میں آئی نہیں جو چورے چور کے ساتھ دیتے ہیں دس ساتھ اس کے آتے ہیں جو سچائی بھالا ہوتا تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا جو سچ بولتا ہے تو اس کو نہیں مالا وہ دوسرا بھی ادھری لے جاتا ہے اس کو چور کے پاس اسی مسئلے کو لے کے جب ہم نے اے ڈی سی بدروہ دلمیر چودری سے بات کی ان کا کیا کچھ کہنا تھا آپ سنیے کریں گے میں ویڈیو سے ریکارڈ مگاؤں گا جو کام جس جگہ کے لیے سنکشن ہوتا ہے وہ وہیں ہوتا ہے ان کیس اگر کبھی ضرورت بھی پڑتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ایک جو ہے گورنمنٹ سے کوریجنڈم کی اپروو لینے پڑتے ہیں اگر ایسا کوئی بھی کام ہے کہ جو نہیں ہوا ہے اور فراڈ بل رہا ہو گیا ہے یا جس جگہ کے لیے سنکشن تھا وہاں نہیں اور دوسری جگہ ہوا ہے تو اس میں میں انکوائری کروں گا اور جو بھی ملازم اس کا جو ہے وہ دوشی پایا جائے گا رسپانسبل ہوگا مس اپروپریشن کے لیے یا فراڈ کے لیے اس کے خلاف جو ہے سٹرکٹ کاروائی جو ہے وہ ریکمنٹ کی جائے گی تو جس طریقے سے اے ڈی سیز آپ نے یقین دہانی گرائی کہ جو بھی اس چیز میں ملازم ہے تو ان کے اوپر سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی اور امید کی جا سکتی جو وہاں کے لوگ کی پریشانی ہے وہ جل سے جل حال ہوگی نیوز ایٹین جیکیل اچلا دسے میں ساہر سے خبر پہاڑوں کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں بلال بالی جمہور سرنگر نیشنل ہائیوے پر پنٹھیال مگر کوٹ کے درمیان ایک تنل کی تعمیر کا کام شروع ہے گزشتہ کئی سالوں سے اس کام کی شروعات کی گئی ہے اور اب یہ فائنل سٹیجز میں ہے اس کی فنسنگ کا کام جا رہی ہے پنٹھیال کا جو مقام ہے گزشتہ کہیں دہائیو سے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے شوٹنگ سٹون کی وجہ سے وہاں پر بہت پریشانیوں کا سامنے رہتا اور گزشتہ دن بھی ایک بھاری سلائیڈ میں وہاں سٹیل ٹنل کو نقصان پہنچائے جس کے وجہ سے ٹرافک کی آمدرف کافی متاثر رہی ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹنل جو بن رہا ہے بائی پاس جو کرے گا پنٹھیال کو اس کی تعمیر کا کام کب مکمل ہوگا تاکہ عوام کو اور یہاں پر جمہور سنگانیش لہائیو پر سفر کرنے والے لوگ کو تھوڑی سی سہولیت کا سامنہ ہو پہلے میں ٹنل کا یہاں پر کام کرنے والے ورکران سے بات کریں گے جو دن رات یہاں پر محنت کر رہے ہیں اس ٹنل کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ جلد جلد اس کو بنایا جائے اور جو جمہور سنگانیش لہائیو پر لوگ سفر کرتے ہیں وہ آسانی سے پنٹھیال کو بائی پاس کر کے اپنے اپنی منزلوں کی جانب جا سکے پنٹھیال کے مقام پر کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹنل کا فیز ہے پنٹھیال کا مگرکورٹ کی سائیڈ میں یہ فیز بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے گرینڈنگ اور فائنل سٹیجز کا کام جو ہے اس وقت جاری ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ راک جو بہت لوز راک ہے یہاں پر جس کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ اس کو دھسنے کی وجہ سے یہ فیز کو نقصان پہنچتا ہے آج وہاں پر بھی ٹیمیں تائینات کی گئے ہیں کہ اس ٹنل کو جو بنانے کے لیے اس کو پروٹیکشن کے لیے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے پوری ٹیمز اس وقت کام پہ لگی ہوئی ہے اور اس کی جو راک بولڈنگ ہو رہی ہے تاکہ اس فیز کو جو ہے تھوڑا سٹرانگ بنایا جائے اور عوام کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ٹنل جو ہے وہ سٹیبل رہے اور آنے والے دنوں میں کوئی بڑا ایسا حادثہ ہے کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ ہو تو یہ ٹنل کا فیز ہے جو اندر سے اس کا کام جا رہی ہے کافی دنوں سے کام اس کا لگا ہوا ہے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ پنٹھیال سے ہے جمہو سے گاڑیاں آ رہی ہے یہاں سے پنٹھیال سے ہو کر گزرتی ہے اور اس ٹنل کو فیز کرتی ہے یہاں سے یہ ٹنل جو بن رہا ہے اس کا کام جو ہے فائنل سٹیجز میں جو ہمارے انجینئر سے بات ہوئی 860 کلومیٹر کی 860 میٹر کی لمبائی کا یہ ٹنل یہ بن کر تیار ہوگا اور اس پر ٹریفک کے عامدرفت ہوگی یہ جو بانیحال اور وادی کشمیر کی طرف یہ ٹنل جاتا ہے اور یہ کنیکٹ یہاں اس پل کے ذریعے کنیکٹ کرے گا وادی کشمیر کو یہاں سے جو گاڑیاں ہے بائی پاس ٹنل سے نکلیں گے اور اس پل کے ذریعے وہاں پار مگرکوڈ مور سے کنیکٹ ہوتی ہوئے وادی کشمیر کی طرف یہاں سے روانہ ہوگی تو ہمارے ساتھ یہاں بہت سارے ورکران ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ہی وہ ورکران ہے جو یہاں دن رات کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اس ٹنل کو بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر اور کیا ان کا کہنا ہے سر آپ بتائیے یہ ٹنل کا کام آپ کب سے کر رہے ہیں آپ یہاں پر جتنے بھی ورکران ہیں کس محنت سے کام کر رہے ہیں تاکہ بند کر تیار ہو اور عوام کو جو ہے پریشانی پنٹھیال ایک چیلنج بنا ہوا ہے تو یہاں پر پریشانی نہ ہوا عوام کو ہم یہاں چھے مینے سے کام کر رہے ہیں رات دن کام کر رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں اس کو جلدی سے جلدی ہم کوشش کر کے بنائیں بنائیں ڈینجر جگہ ہے خدرہ جگہ ہے عوام کو بہت مشکل ہو رہا ہے اس کے لئے ہم جلدی سے جلدی کوشش کریں گے اور اس کو اندر سے پاس کریں کتنے ایک ورکر جو ہے یہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں یہاں کم سے کم زیادہ نہیں ہے کم سے کم ڈیٹھ سو ورکر ہے آنگر باہر آنگر باہر چلا ہوا ہے ڈیٹھ سو ورکر ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے جلد سے جلد اس کو پاس کریں گے تو کیا اس وقت کی پوزیشن کیا ہے کب تک امید ہم کریں کہ یہ ٹرنل بن کے تیار ہوگا آپ کی طرف سے جو محنت کی جاری ہے کب تک امید رکھیں گے چالو کوشش کریں گے تو ہم آگر تھوڑا موسم ساتھ دے تو ہم سب کچھ کریں گے آنگر باہر مارچ تک امید رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کو پاس کر کے دیں تو آپ بتائیے یہاں پر کام کرنا کتا مشکل ہوتا ہے دن رات کام کرتے کیسا موسم رہتا ہے اور آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں کام تو بہت اچھا چاپ رہے ہیں جس لیے کہ یہ تھوڑا خوادل کے وجہ سے موسم خراب ہو گیا اس پر آئی تائم پتر شاہتر سے آنے جو پاسنگر آدمی ہیں ان کو مشکلات ہو جاتے ہیں اس لیے ہم بے اپنے حساب سے خوش ہی رکھتے ہیں کہ جلدے سے جلدے آگر تینل ہمارا تیار ہو جاتا آنے والے جو پاسنگر ہوں گے ان کو آرام ہو جاتا ہے وادی کشمیر کا جو اہم سنگ میل ہے اس کو بن کر امید ہے کہ جلد تیار ہو جائے گا اور اس پر ٹرافک چلایا جائے گا تاکہ عوام کو پنٹھیال جیسے خطرنا جگہ سے گزرنا نہ پڑے اور آنے والے دنوں میں مارچ دو ہزار تئیس تک کا یادہ جو یہاں پر کر رہی ہے تامیرات کے کمپنی کے اوفیشل سے ہماری بات ہی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم مارچ دو ہزار تئیس تک جو اس کو تیار کریں گے لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس ٹرنل پر کب ٹرافک تھو ہوگا تاکہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو سہولیت ہو اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے جمہو کشمیر نیوز اٹین جمہو کشمیر لیدہ آخی ماہ چلتے ہیں سپورٹس ٹیڈیمیٹ پونچ چیز ایک بڑی اچھی ایک روایت ہے کہ اگر کسیر اپنی جڑا ہے شیدی ہونی یا کسیر جنم دین ہونا پڑے بڑے لیڈر تو اسی کی یاد کر رہا ہے کہ سرے ایک ٹرنمیٹ کھلا جانا اور آج پونچ چیز پولیس نی ترک ہو جڑا ہے ایک ٹرنمیٹ جانا سی پونچ چیز بارٹی ایک ٹرنٹی کرکٹ ٹرنمیٹ آج جانا فائنل سی اور اور دیکھو کتنی بڑی تعداد جیسے کھلاڈی ان نوجوان اور سارے جڑے آئیلن اور پولیس نے پاس ایک بڑی اچھی کوشش کیتی گئی کہ اس ویچ جیڑا اٹھالی ٹیمہ جیڑی ہیں پورے ڈسٹرینیاں انہوں سے بھی سال لیتا اور بڑے ہی نوجوانا جیڑے پورا گیتا ہے اور تقریباً ایک مینے تو چلنے والا ایک ٹرنمیٹ جیسے آج کام بزیر ہونا پہ ہے اور اس ویچ جیڑے نوجوانا اور پورے جیڑے گیتے پڑا گیتا اور جیڑے کھلاڈی ان جینا اسے ٹرنمیٹی اس سال لیتا آس انہوں نے کھلاڈی انہوں نے آج کال کر ساں کہ انہوں نے کی کہنا ہے اور کس اترائی ٹرنمیٹی انہوں نے کی نا فائدہ ہونا ہے سر میرا نا تاریخ میں مہمود ہے تاریخی دوسوں کی جیڑے ٹرنمیٹ ہویا ہے کس نے فائدہ ملنا ہے پونچی جیڑی سپورٹس میں تاریخ زیادہ ٹیما پارٹیسپیٹ کیتی سیاں تھائنکس ٹوالمیٹی کے جیڑا فائنل ہویا ہے آج آسان اور وائی سیسی نے بیچ ہویا ہے بہت اچھا ٹرنمیٹ ہویا ہے پرسنلی آسان کی سنال اپنے آپ کی ایسیس کرنا بھی ایک موقع ملنا ہے اور خاص کار جڑے جڑا ینگ سٹر ہے سر اپنے آپ کی نشان تو دور رکھ سکنا ہے بیسک چیز سپورٹس نہیں ہے سر بلکل آج جانے اس طریقے نے موکے اور ہونے چاہیے کیونکہ ویسے بھی سر پنچھ نے اندر پچھلے ایک دو سالہ توجہاں لاغ ڈاؤن نا پیرٹسا اس وچی بھی تڑے گیپ ہے گیا سا تے بہت کٹ موکے ہونے آس سے ایکسپیکٹ کرنے اور اپیل بھی کرنے آ کہ اس طریقے نے موکے جنہوں اور بنائے جاوان سن کچھ اور خلائدی موکے جنہوں کی کہنا ہے شہیدہ کی یاد کرنے سے ٹورنمنٹ آج ہی اور اس ٹھیکن ٹورنمنٹ کینا فائدہ ہے بلکل سب تو پہلے میں شکریہ کرنا چاہنا پولیس ایڈمیسٹریشن انہیں جڑا یہ ایمنٹ بڑا اچھا ایمنٹ یہاں محول اسے دیتا کھیلے ناستہ ہے اس طرح نے ایمنٹ ہونے جانے یو جڑا وہ غلط ایکٹیویٹی بھی جڑا وہ انوالو نہیں ہونے ایمنٹ ہونے رہے ہیں یو جڑا سپورٹس نال جڑی آ رہے ہیں لہذا نیگٹیو جڑا وہ طرف جڑا یو جنہیں جا سی لہذا پولیس جڑی ایمنٹ ہونے دلتو شکر گزارا انہیں بڑا اچھا ایمنٹ آسان کی دیتا اچھا پلیٹ فارم دیتا کھیلے ناس ہے لہذا جڑے شہیدہ نے ناپری ٹورنمنٹ ہویا تہید دلتو آسان شکر گزارا بڑا اچھا ایمنٹ بڑا اچھا جڑا انوالمنٹ ہو رہے ہیں پولیس ایمنٹ کروارے اور پولیس ایمنٹ کروارے ہیں آنے والے دنہ میں چاہتے ہیں کہ آنے والے دنہ میں چاہتے ہیں جوڑے ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے جس ٹائم آسانا ڈیوٹھ ایتھو نکل گیا انڈیا کی ڈیپریزنٹ کرے گا ساڑھی کنٹری ڈیپریزنٹ کرے گا آس تہہے دلتو مننو بھائی بھومن گمار مننو جی نے شکریہ آدھا کرنے ہیں پرویز ملک آفریدی جینا شکریہ آدھا کرنے انہوں نے اچھا پلیٹ فارم دیتا ہے پولیس نینا مل جول کے ہونا جڑا ہے بڑا اچھا ایمنٹ جڑا اقتدام تک پہنچا ہے ایک بارڈر ڈیوٹی نہیں ہو رہی ہے کوئی کوئی جڑی ہے چھوڑی بھوٹیاں کچھ پتہ بھی چلنا تھا بڑا سرچ اپس جلدی کرنے لہٰذا ڈسٹک بڑی پیسپل ڈسٹک ایسا نہیں جڑا سیں یہ جس نیوے جنرلی ڈیوینٹ ہو رہی ہے اور آس پارٹسپیٹ کریں آس تہہے دلتو ڈیوٹسٹیشن نے شکر گزار جسنا تُسے آکے کہ شہیدہ نے میں نام پر ایٹ اونامنٹ ہویا اس نے اسو نیوے بڑا رہا ہے کہ ہم آس اس شہیدہ کی یاد رکھا جنہا اپنی جیوان ہے آس نے دیش اس نے نیچاور کیتا انہاں نی جڑی سروسیس ان جیڑا آ پنا ڈیوگدان آج نے صوسائیٹیزن لگے انہاں کی یاد کرنے ڈسٹک پلیس پونچ شکر گزار جس انہیں اندر ٹوٹل ڈیواری تیم سے ہیں جڑی پونچ نیس ہیاں آج جڑا فائنل سا وائی سی سیدھا پونچ لائنس نے بچ ہویا تو آسانی یہ ریکویسٹ ہے آسانی یود کی کہ وہ ڈرکس نہیں طرف نہ جاوان کوئی اور انٹی سوشل ایکٹیوٹیز نہیں طرف نہ جاوان اپنی جڑی تاکت ہے نرجی ہے جڑی سوچ ہے وہ گراؤنڈ چلاوان بینگ ہے آرگنائزر اس ٹورنامیٹ نے جڑی اس ٹیکنیکل لیتا ہے اس کی ٹورنامیٹ کی دیکھنے لگے انسیاں آس ایک مرتبہ پھر ایس ایس پی صاحب جڑے پونچ شکریہ آدھا کرنا ہے کہ انہاں آسانی یود کی ایک پلیٹ فارم دیتا تاہیے ریکویسٹ کر سانگے اس طرح نے جڑی ٹورنامیٹ ہے وہ اس طرح آگے بھی کرانے رہے ہیں یہ جڑی ٹورنامیٹ ہے اس نے ایک کو فائدہ ہے کہ آسانی یود جیرہ اپنا ٹیلنٹ کی شو کرنا اس طرح نے ٹورنامیٹ پیشلی سال بھی ہوئے ایسا ہے جتو آسانی انڈر نائیٹی نی ٹیم پولیس نائے ٹورنامیٹ ہوئے ایسا ہے اس طرح نے ٹورنامیٹ ہوئے ایسا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا موک ہے آسانی یود ہے کیونکہ گورنمنٹ سارا کچھ اگر آسان کی پروائیٹ کرنا لیں تو آسانا بھی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کی اچھی طرح سپورٹس میں نال جیڑے ارنائیزن انہوں نے بھی کہنا ہے کہ ایک بہانہ ہے چیدہ کی یاد کرنے لیکن سارے سپورٹس میں جیڑے انہوں نے جیڑی اسی نکھا رہا ہے انہوں نے کھیل نکھا رہا ہے اور وہ اگے بدنے اور سارے جیڑے پلیئرن اور جیڑے پلیئرن نیشنل لیول تک بھی جانے میں اور اسنا جیڑے فائدہ ہے اور آسوی جانے ہیں کہ اسی طریقے میں اگر ٹورنامیٹ ہونے روان اور سارے پلیئر کی پیلفٹ ملنا رہا ہے مونیس شرما نیوزیٹین جنبو کسمن لداخی مجید نے پھولتا گرانڈ رپورٹ لائی دہ ہے اس لئے آس موجود ہوں مستوان نگر وچ جیتہ سی ایر پی آف پلیس نہیں طرف ہو چڑھایا لوکا ہی جڑا ہے وی ڈی سی آلیں ٹریننگ دی جانے سب تو پہلے آس سنو ساکے سی ایر پی آف نیشنل لائفیسر ینہی کیا ٹریننگ دینا پہلے لیسن میں شکا چکے ہیں ہم کھولنا اور جوڑنا ابھی آج جو ہے فائر کرنا ہم اس رائپل سے جو ہے تین پوزیشن چیار پوزیشن سے جو ہے فائر کر سکتے ہیں نیلنگ پوزیشن سٹنگ پوزیشن سٹنڈنگ پوزیشن اور لائن پوزیشن جس پرکار کی ہمارے کو آڈ ملے گی اسی پرکار سے جو ہے ہم فائر کرتے ہیں جب تو اسی کا میں نمونہ دوں گا آپ دیکھیں گے اور عبیاس کریں گے تو سنیے سی ایر پی آف افیسر نے گلنا انہوں نے جڑا کیا ٹریننگ دینے کسی را جڑا لیٹی دپ کرنا فائر کرنا پیٹھی دا کرنا سب کوئی دیتا انہوں نے ساڑے نال اتھا جڑے وی ڈی سی نے کچھ ممبران آس انہوں نے بھی گل کر سا چی تو سنیے نا خورشید احمد تو سو جی آج اتھا سی ایر پی آف اور جڑا پولیس نے ترفتے ہیں کیا کا ٹریننگ دیتی گئی سی ایر پی آف پچھونجا بٹائرل نے گلے تھا انچارجن انہوں نے آج پولیس نے بلائی دے آس انہیں آج ویلز ڈیفنس کمیٹی نے ممبران کی سارے کی بلائیا مصطفیٰ نگر گول نوالیں تو انہیں تینک دیتی کہ کس نے اپنا دیفنس کرنا اور تھیار کے ساتھ چلانا لیٹی تھے فائر کرتا کرنا بے تھے فائر کرتا کرنا تو یہ آر پوزیشن اس نے دیسی اور اپنا دیفنس بستا ہوں نے اسے سکھایا آج انہیں بہت مشکور ہوں کیونکہ چوبی سال یہ تو ساں ہستے جڑین کتنے فائدے مند ہیں جڑین سو یہ ٹریننگ آئی دیتی گئی بہت فائدہ ہے اسنا کیے کہ چوبی سال تو اس نے بندوقان اتھا بلا رکھی ہیں آج بار بار آرمی کیمپنی بلائی دے جو ٹریننگ دینے آج بہت خوشی محسوس کرنا ہے اس گرلنی اس بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں سی ایر پی آفنا اور پولیس نا اس نے ہیار موقع پر تیاری دستان کے بھائی تو ساں کسا ہے اتحاد چلانا کسا ہے اپنا دیفنس کرنا کسا ہے اپنے دیشنی افاظت کرنی تو اس میں یہ گلد دست ہو کہ اگر موقع آئی جانا کوئی تو اس نے یہ ٹریننگ دیتی ہیں تو اس نے یہ ٹریننگ جڑی ہے تو اس کتنا فائدہ اور کتنی جڑی آپ نے مل لینی یا اپنے دیشنی یا سیوا کری سکتے ہیں جی میرا نام محمد صغیر ہے تو ساں بڑا اچھا سوال پوچھا ہے تکو جی کہ اس نے آپ نے افاظت آپ نے دیشنی افاظت یہ بہت ضروری ہے اس نے ہر بندے کی اس نے افاظت کرنا اساڑا مذہبہ جازت دینا اس چیز نہیں جس دیش اس چاہ سے رہنے اس دیشنے اساں کی افاظت کرنا ساڑا ایک فرض ہے دوسری بات ہے کہ تساں تیس طرح پوچھا ہے دیشنی تساں نے کہا رہے نہیں تساں اپنے ملینی کسی رہ کرسکنے جس طرح سے اپنی جان نہیں افاظت کرنے اس طرح ملینی بھی کرنے باقی اسے ہی جڑے بٹالین آہ 55 سی آل پی ایف ایجڑے انہا ساں ہی ٹی اینا ساں ہی ٹی اسے ہی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہا ساں کی دسیاں کی کس رہ چلانا بندوں کس رہ چلانے کیا کرنا چوڑی سال تو ساڑے کارے رفلاں بند پہ یہ نہیں آسان پھر انہا آسان کی بلایا بلایی تہتا دسیاں کی کس رہ کرنا فائل لیٹی کرنا بے کرنا بھڑے ہوئی کرنا کس رہ کرنا اس ہی بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ چلو آسان پلے آسان رفلاں اس نے پہلے چیز نہیں جانکاری نہیں سی تو وہ جانکاری ہوئی تھا اس ہی خوشی محسوس ہوئی کہ اس رفل چلا سکنے ہیں آپ کو ححظ تھا آپ نے پھر آفادر نہیں سکنے ہی انروں نے پھر چلی دف���ہب ہے کھو دیس نی بھتا تھا تو Bazan اور دیش پر من سے دیش روری نو جوانا اگر مثلا سایہ کاجے اگر چڑے لإفادرین سوائی کنی سے دیش نہیں سی واکرد حد کیا ٹھیک پیس نے پھر لیٹی ہی دوبارہ میک سو اور میک ساڑت دن کےποodynamics سا کتنی فائدہ ido سال کرنا ہاً اس دنیا جو اس قسمان کا تقریب اس طور پر مشکل والمشار بار خطر مارد اسی طرح دیکھیں اپنے افاظت و ایسا شکل قدروں کے لئے اسی طرف دیکھیں اس طرف دیکھیں اس اوپنے افاظت پوری اس نے جانکاری دیتی اسی طرف ہنو ملے اگر تسارے کتھے ہوئی تاک اتنی افاظت پورے ملے نہیں کر سکتے سارے جتنے لوگ ہیں اس ویڈیفنڈ کمیٹی میمبر جن اسارے گول دیوش کم از کم سو دیور سو بندہ ہے آس اگر سارے گٹھے ہوئی تھے فوج نال چلانا سیارپی نال چلانا آس ار ایک طاقت ہے اور آس فوج نشانہ بشانہ چلنے سار تیار ہیں کافی سارے میمبر جن سارے تیار دیتی جائے سارے تیار گیتا جائے تاکہ آمن آمان تیار ہے ملک بیچ ڈانگری انسیڈنٹ تو بات سارے تکیا کہ ہر جگہ جڑے ویڈیفنس کمیٹی تیار ہوئی ہیں کیونکہ ڈانگری انسیڈنٹ جڑایا وہ تھا جڑے نہتے جڑے ستن لوگوں ہیں مارا گیا تا تو سارے کیا ناچانے جی بڑا وہ غلط ہویا اس تو پہلے انہ سانکی دسیاں انہی نہ سہیں ٹرین کدیتی نہ پتا سہیں اچانکو نہ بندر جلایا اسی بڑے دکھ ہے اس چیز بچے مار لیں عورتہ مار لیں مزرک مار لیں اس وچے جنہا اس طرح معاملات ہوئے اس نے بڑی دکھنی بات ہے اگر پہلے سکھایا ہے نہ ہونا شاید اگل نہ ہوئے اب یہ ہے کہ چلو اس انہ آگئے یہ بھی التضاق کرنے ہیں کہ اس نے کاروبار کا نبیتی آن رکھا جائے کہ اس نے کاروبار کے اس نے پس ہے بھی ٹیم تھوڑا سرف کیتا اس نے دیکھا جائے کہ اس نے بھی انہیں نال چلنے چلو اس نے کچھ دینا اس نے چلو اس چیز کی چھوڑا پھر بھی اس نے نال چلنے سے تیارا اس نے بڑا دکھ ہے دانگری جوڑا مملا ہے توسرا سنیا انہاں ویڈی سی میمبرینی اگرلہ انہاں ایک کہنا ہے کہ اس جڑایا فوئی نال تر چلنے سے تیارا اس نے جڑی یہ ٹریننگ دیتی کی بہت فائدہ مند ہے اس جڑایا اس ٹریننگ تو بات جڑی ہے اس نے برابر آر روز جڑی ہے ٹریننگ بچو بچو دیتی جائے تاکہ جڑایا آس سی ہی تو آس کوئی بھی مشکل نہیں گڑی تو آس فوئی نال کھڑے ہونے سے تیارا رہا ناظرم علی نیوز ایٹین مینڈر نیوز ایٹین نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پاہڑ ہوگے اس وقت ہم موجود ہیں زلا ڈوڈا کی کمیٹی حال میں اور آج یہاں پر سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہینڈیکیپ جو پرسن لوگ ہیں ان کے لئے آرٹیفیشر لیمز یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے سوشل ویل فیر آفیسر ڈوڈا تاریخ قاضی صاحب سر یہ اس پروگرام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن لوگوں کو آج یہاں پر بھلایا گیا تھا اور کیا ایکیومنٹس آپ نے ان لوگوں تک ڈسٹریبیوشن کی دیکھیں یہ ایک ایڈپ سکیم ہے آرٹیفیشل اسسٹو ڈیوائس ٹو فیزیکلی چیلنگ پرسنس کو جو دیتے ہیں گیویانگ جنز جو ہیں ان کو یہ ایک ایجنسی ہے کارپوریشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف سوشل جسٹس کی احتی کام کرتی ہے علم کو آرٹیفیشل لیمس مینیفیشن کارپوریشن آف انڈیا تو اس کا کام یہ رہتا ہے کہ پہلے اس میں ایک ایسیسمنٹ کیمپ ہوتا تھا جیسے یہاں پہ دس سمر دوہزار اکیس میں کیمپ ہوئے بلاک لیول کے کیمپ ہوئے جس میں یہ جو دیویانگ جن ہیں یہ جو سپیشلی ایبل پورسنز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ان کو ایسیس کیا گیا کہ کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے کسی کو آرٹیفیشل لیمب کی ضرورت ہے کسی کو ہیرنگ ایڈ کی ضرورت ہے تو اس قسم سے ہمارے ڈسٹک میں لگ بگ خورٹین ہفٹین آئین چودہ سو انسٹھ لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا جو مختلف بلاکوں سے تعلق رکھتے تھے اور دسمبر کے مہینے میں ہم نے یہ بلاک لیول پر جا کر جیسے بھاگوہ میں کاسٹیگڑ میں بدروہ میں بھالا میں گندوں میں تھارٹری میں ان جگہوں پہ کیمپ کر دیئے اور آج یہاں جو مین کیمپ کرنے کا مقصد تھا کہ اس وقت ہمارے یہاں یونین منسٹر جو آرے بل یونین منسٹر ہمارے منسٹر ایف سوچل جسٹس کے ہیں ان کا پہلے یہاں پہ فیزیکل آنے کا پروگرام تھا لیکن بیزی شیڈول ہونے کی وجہ سے وہ آج ویرچولی ہمارے ساتھ جڑے تو یہ پروگرام اس وقت جو آج کا یہ ایونٹ تھا جنوری دوہزار ٹریس کا یہ سکسٹی سیون لوکیشنز اکراس انڈیا میں جو ہے اس وقت چل رہا ہے جن لوگوں کو ابھی نہیں ملے ہیں کیا ان کی ریجیشن ہوئی ہے یا ہونی باقی ہے اور کس طرح کی ریجیشن جو ہوگی تاکہ ان لوگوں کو بھی جو آرٹیفیچل لوگوں کو بھی ملے کیونکہ اس میں میں نے پہلے کہا آپ کو کہ اسیسمنٹ کیمپ ہوتا پہلے کیونکہ کس انسان کو کس آدمی کو کونسی چیز اور کس سائز کی ملنی ہے یہ اسیسمنٹ میں ڈکلیئر ہوتا ہے اس چیز کے لیے ہم کوشش کریں گے آگے موسم جب گرمی کا ہو کیونکہ سردی میں تھوڑا سا دکت رہتی ان لوگوں کو آنے میں تو گرمیوں کے موسم میں ہم پرپوز کریں گے جو لیفٹ ٹوٹ ہمارے بینفیشن ہوں گے کچھ لوگ ان کو ہم ڈیٹا بیس بنا کر ہم ریکویسٹ کریں گے منسٹری کو کہ ہماری یہ ٹیم دوبارہ بھیجی جائے اور بلاک لیول پر کوشش کریں گے ہم کیونکہ ان کو ڈسٹرک لیول پر آنا تھوڑا دکت رہتی ہے تو بلاک لیول پر ان کو لا کر وہاں پہ ہم ان کا اسیسمنٹ کریں گے اسیسمنٹ کے بعد وہ چیزیں تیار کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ مینیفیکچرنگ کارپوریشن بھی ہے یہ خریدتا نہیں یہ خود ہی بناتے ہیں تو اس میں وہ ٹائم لگتا ہے کہ پانچ چھ مینے کا گیپ رہتا ہے تو اس کے بعد ان کو ڈسٹرک لیول پر آنا جو باقی لیکٹ اوٹ ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ نئے اسیسمنٹ کیمپ میں ان کو انکلوڈ کریں تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جنہیں آج یہاں پر آٹھیفشل لیمس ڈسٹرک لیول پر آنا آپ کہاں سے سرسے سے کیا پرابلمز تھی آپ کو اور آج جو یہاں پر کیمپ لگایا گیا تھا کیا آپ کو کیومٹس ملی بازو ملی بازو بازو تو کب آپ نے اپلائی کیا تھے اس کے لئے یہ دسمبر میں دسمبر کے داشت میں کیے پھر تو یہ جو کیومٹس آپ کو دیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں مطلب یہ آپ کو مومیٹ کرے گا نہیں نہیں کرے گی شو پیس ہو گئے اور بھی یہاں سے کچھ آپ کہاں سے اور آپ کا نام مرمت بھیوتر سے آپ کا نام شوکت علی شوکت جی جو یہاں پر کیمپ لگایا گیا تھا سوچل ویلپر کی طرف سے جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں ان کے لئے یہاں ایٹیفیشل لیمز دی جاری ہے جو زوریاد چیزیں ہینڈی کیپ کے لئے آپ کو کس لئے تھی آپ کا کیا پرابلم کیا تھا سب میرے لڑکے کو پرابلم تھی ہینڈی کیپ تھا وہ چل نہیں پاتا تھا تو اس لئے ویلچر میرے کو ملی ہے اور وہ شکول بھی جاتا پڑھ رہا ہے دس میں کا امتحان دیا رہا ہے